انہی گرمی ہے انہی پڑا آسا ہے تیائی نہ دی ازادی ہے جیدہ سانو نگ تمہارے ہے بادل نو انیس سو چھانوے دی بچ قوم نے فتوہ دیتا سی بادلتے ساتھیاں نے قوم نو بیجے پیتے ہندو توادے تھلے لاتا ہٹے کڑے سڑیا یہ تیم کھنم نہیں ہے سڑی کوئی راجتہ نہیں نہیں ہے ہسی بغیر راجتہ نہیں تو ہیں گھٹ سنگ دی گل کی تیم کھی جنر بہت نراشتہ ہوئی ساتھا قوم دا لیڈر سنت جنرل سنگ ہے کپا گھٹ سنگ ہے کی گاندی نے کہا پنجا صاحب دی ویچ کی سکھو تسی مورچہ جتنے ہے ہون اسی انگریزہ نو کٹ دیئے تی راجتہ پت کریئے ہون جڑے سکھان دے مورچہ ہے انہا نو سماپت کرو تے جڑا ازادی دا مورچہ گاندی نیرو پٹیل نے لائے او دے ویچ سکھ حصہ پون پر ساڑے سدار کرتار سنگھ جب برنے کہا گاندی جی انگریزہ ناڑا سی لڑ رہی ہیں انگریزہ نو کوئی فرق نہیں پیندہ جے ساڑے گرد برین دے مہنطان دا کب جا ہے گیا جہاں ساڑا کب جا ہے پر جڑی گل تسری گاندی جی کر دے ہو کی پہلنا دیش ازاد کرا لیے جے دیش ازاد ہو گیا بہت گنتی ہندو کوم دا راج ہونا ہے تے گاندی جی جیڑے مہنطانوں اسی کڑ رہی ہیں وہ ہندو ترم دے ناڑ رہن دے ہیں پھر ہند سرکار اپنے ہندو مہنطانوں کہ میں گردوارے اندے کب جے چھڑا ہوگا صدار کرتار سنگھ چبر ایک کو ایک سکھ سی جی جی دور اندیشی سی انہوں پتہ سی کی جے دیش ازاد ہندہ ہے بہت گنتی ہندو جا مسلمان دا راج ہوگا پھر نیلو نے سکھ لیڈرشپ نو کیا ویدہ کیتا کی سکھو تسی ساڈی ناڑ رل جو جی دو اسی دیش ازاد کراتا انگریجان تو تانو اے ہو جیا کتا دماغے جتھے تسی ازاد دی دا نگ مان سکو گے ہن ساتھ سنگھ جی انہی گرمی ہیں انہی پڑا آسا ہے تی آئی ناڑی ازاد دی ہے جی دا سانو نگ دوبارے ہے قدیبی قومہ کسے ہور قوم دے تو کھید بچ نہیں آیا کر دیا قومہ اپنے فیصلے اپنی پرپرہ دے مطابق اپنے اتحاس دے مطابق اپنی تقدیر دیاں کر دی ہیں پر سانو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے ساڈے وچ کادی کمجوری ہے کہ ساڈے لیڈر ہمیشہ جدر حکومت ہندی ہے اوٹر لے پاسے اپنی نگاہ کر دی ہے ہونے جے پرائیم منسٹر موڈی ساڈے محلی آئے سگے تسی دیکھے ہیں کننے سکھے ملے کننے بادل دلیے دے ملے موڈ دی دی جاکے کچھ دے وچ بڑھ گے کاندہ نگاہ دا انہوں سکھ قوم نو چھبی تری ایک نو نمہ فتوہ دتا سی اس تو پہلا بادل نو انیس سو چھانوے دی بچ قوم نے فتوہ دتا سی بادل تے ساتھیاں نے قوم نو بیجے پیتے ہندو توہ دے تھلے لاتا آسارا سما عودوں دا لگ کے ہون تک اسی ہندو توہ دے پرشامے دے تھلے بتیت کیتا ہے جد کی دسمیں پاچھا دا حکم ہے ان گریپ سکھوں کو دو پاتشاہی پاتشاہی ہندی ہے جو ہندیوں دے کڑے دلی دے بچ ہے جو مسلمان دے کڑے پاکستان دے بچ ہے ساٹھے کڑے ساٹھے یتیم کھنم نی ہے ساٹھے کوئی راجتہ نی نی ہے اسی بغیر راجتہ نی تو ہیں پر جیڑا نما فتوہ سنگرور دے الیکشنہ دے بچ دتا ہے آپ جی نے شروع منی اکالی دا نمبر سرنو میں نو پارلمنٹ دے بچ پیجیا ہے ایک قوم دا نما فتوہ ہے ایک قوم دا فتوہ ہے قوم دے ہتت دے بچ اے لگو گا اور جیڑے ایسی ویدے کیتے ہیں اوہن پورے ہونگے کیوں کر کے انی سو چھانوے تو بعد جیڑا قوم نے بادلان فتوہ دتا سی ہن جتوہ تے تھلے لگن دا اوہ دے ویچ اسی مسدیاں لائیے ہیں انند مانے ہیں تے اپنی قوم نو پو لگے ہیں سو میں نو نمی گل گھٹی لیتے لے کے ہونی پیندی ہے اے سے کر کے میں پاکہ سنگھ دے گل کیتی جیڑے نار بہت نراستہ ہوئی سڈا قوم دا لیڈر سنتر جنرل سنگھ ہے کہ پاکہ سنگھ ہے سنتر جنرل سنگھ کانزا پر لیوالے کابال کانزا پر لیوالے کابال ہون قوم نو ڈیکھنا چاہید ہے پچھنیاں مسدیاں ختم ہوگی ہیں ہون اپنوں قوم دیارے لگنا پو گا ازادی جی گل کرنے پو گی جے حکومت سنو سڈا چونہ دا سڈی جمہوریت دا حاکنی دیسہ دی پھر اسی ایج نار اسی نا پر سنگھ گئے ہیں انقلاب بھی فتوہ ملے ہیں انقلاب دی لئی قوم نو سنت جنرل سنگھ پنگنا بڑا نے تیار کیتا سی انیس سو چھرہسی دے ویٹ ہندوستان دی سرکار اندرہ گندی نے برطانیاں دیاں فوجہ مگائیاں سوویٹ روس دیاں فوجہ مگائیاں اپنیاں فوجہ دے نار جڑے سکھاں دے کھڑے کوئی ملک نہیں سی سنت جنرل سکس دے ہوتے تین پرمانو ہتھیار دے نار لانس کیتیاں ہوئی ہیں فوجہ دربار ساپ دے ہوتے ہم نہ کرتا ساڑھی جڑی عزت سی ساڑھا جڑا سوائی مان سی او اے حکومت ہند دی لٹ کے لے گی اوستو بعد سکھ قوم نے پرانک کیتا ہے کہ جڑی قوم تے جڑی حکومت ساڑھے دربار ساپ دے ہوتے اے حجہ ہم نہ کر سا دی ہے ہسی اوستو تھلے نہیں گئے سکتے یہ ساڑھے دنر گل کرنی ہندی ساڑھے دنر گل کر سا دے سی پر یہ سمجھ رہے ہے کہ ہسی یہ تیم ہے پر ایک دل میں حکومت نو کینا چھنے کی جے تسی ساڑھی گل نو نہیں من دے بار دے سارے ملک پاکستان یورپ دے ملک کینیڈا امریکہ دے ملک برطانیہ دے ملک جپان آسٹریلیا دے ملک نیوزلینڈ دے ملک سکھا نو ایک کلیدہ قوم من دے ہے ایس کر کے کسے بھی بار دے ملک نے سکھنو سیاسی پناہ دین تو نانی کیتا ہے ہسی من دے ہیں کی کر دے بیچ ساڑھی قدر نہیں ہے پر بار دے ملک ہندے بیچ سکھ دی پوری قدر ہے ایس کر کے میں جور دنے کی سکھ دی نشانی ہونی چاہی دی ہے داڑھی کیس ہونے چاہی دی ہے سرتے دستار ہونی چاہی دی ہے سرتے ڈبٹہ ہونے چاہی دی ہے کی ساڑھی پشان انوکھی ہے تے انوکھی طور دیوتے بغیر اپنا دیش ہون دیا بار دیا حکومتہ سانو مان دیا ہون تو یونائیٹڈ نیشنز اسیمبلی دی بیٹھک امریکہ دے شہر نیو یورک دی بیچ ہو رہی ہے اٹھے تو ڈی سنگھ سدار بھوٹہ سنگھ کھڑا اور دی نار یو این دیا کے مجارہ کر دے ہیں کی سکھان دی جمہوریت کیوں بند کیتی گئی ہے اے کوئی چھوٹی گن نہیں ہے ساٹے پھر ہر ایک ملک دے بیچ پھڑ گئی ہے جو میں کوئیٹ کیتی ایک دیش دے بیچ نہیں رہا ساری دنیا دے بیچ پھلی ہے ایسے طرح سے کھون سارے جہان دے بیچ پھلی ہوئی ہے